اور اسلام آباد ہائی کورٹ سانحہ تیز گام کی تحقیقاتی انکوائری ڈیپورٹ پیش نہ کرنے پر وزارت ریلوے اور داخلہ پر برہم ہو گئی جسٹس بوسن اختر قیانی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ شہری جل کر مر گئی دونوں وزارتیں اس قابل نہیں کہ کچھ بھی بتا سکیں وزیراعظم کو بھی بلا کر پوچھنا پڑے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سانحہ تیز گام کی تحقیقات کے لیے دار درخواست پر سمات ہوئی عدالت سانحہ کی انکوائری ڈیپورٹ پیش نہ کرنے پر وزارت ریلوے اور داخلہ پر برہم ہو گئی جسٹس موسن اختر قیانی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم امران خان کو بھی بلا کر پوچھنا پڑے گا جسٹس موسن اختر قیانی نے ریمارکس میں کہا کہ دونوں وزارتیں سو رہی ہیں شہری جل کر مر گئے لیکن آپ کی دو وزارتیں اس قابل نہیں کہ کچھ بتا سکیں ان کے بقول کوئی مرا ہی نہیں اگر آپ کام نہیں کریں گے تو ہم آرڈر دے کر کام کرائیں گے جسٹس موسن اختر قیانی نے کہا کہ کیا وزیراعظم امران خان کو بلا کر بتایا جائے کہ آپ کی دو وزارتیں کام نہیں کر رہی دونوں وزارتیں سو رہی ہیں عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت کو ابھی تک پتا نہیں کہ ایف آئی آر درج ہوئی یا نہیں جسٹس موسن اختر قیانی نے کہا کہ آپ لوگوں نے اسلام آباد کو ڈاک خانہ سمجھا ہے پانچ ماہ گزرنے کے بعد آپ لوگ ریپورٹ کے لیے خط لکھ رہے ہیں وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سانیہ کا مقدمہ بھی متعلقہ تھانے میں درش نہیں کرایا گیا تو تفتیش کیا ہوگی عدالت نے سانیہ تیز گام کی تحقیقات کے لیے دار درخواست پر سمات چوبیس فروری تک کے لیے ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سمات پر سیکٹری ریلوے اور سیکٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے کہا کہ کیس کی تفتیشی آفیسر بھی آئندہ سمات پر ذاتی حیثیت میں پیش ہوں